السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اوز بالای منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمائے ہیں الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوران جیس نعمت سے وابستہ فرمائے ہیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمائے ہیں اور تجزید ایمان کے لئے ہم یہاں جمع فرمائے ہیں آپ سبی کو رمضان الکریم مبارک اللہ تعالیٰ کا بیندیا فجر و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان الکریم عطا کیا ہے تاکہ ہم جہانم سے نجات پالے اپنے گناہوں کی بکشش مانگیا اور مغفیرت کی دعائیں مانگے پھر سے دعاؤں کی خبولیت کا موقع آ گیا ہے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کو عطا کیا ہے صرف انسانوں کا عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی نہیں عطا کیا تو ہمیں پوری طرح سے رمضان کی خدر کرنا ہے اس کے مقصد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کو رمضان کی اہمیت سکھاتے رمضان کے بارے میں بتاتے روزے کے مقصد کے بارے میں بتاتے روزے کے بارے میں بتاتے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے سے پہلے صحابہ اکرام کو رمضان کی اہمیت سکھاتے تھے روزے کے مقصد کے بارے میں بتاتے روزے کے بارے میں بتاتے رمضان کے بارے میں بتاتے تو جو ہمیں رمضان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے روزے کے مقصد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے روزے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں رمضان اور روزے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کیوں عطا کیا ہے اور رمضان میں روزے رکھنے کا حق ہم کیسے عدا کریں اور رمضان کیسے گزاریں یہ ہم آج سمجھتے ہیں یہ تو سبی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے تو کیا خالی روزے رکھنا ہے ہمیں نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنا ہے اور رمضان کے حق عدا کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان آتا کیا ہے اور ہم پر روز فرض کیے تاکہ ہم دین حاصل کریں دین کو سمجھیں پریزکار بنیں اور تخوہ حاصل کریں اب ہمیں تخوہ کیسے حاصل ہوگا ہم پریزکار کیسے بنیں گے حدیث میں آتا ہے رمضان کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے جیسا ہی چاند نظر آتا ہے فرشتہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں شیطان کو خید کر لیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب کر کے رمضان میں ہمارے لئے خاص انتظام کر رہے ہیں ہمیں رمضان آتا کیا ہے اور خاص ایک مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان آتا کیا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص ایک چیز ہمیں آتا کیا ہے وہ چیز کیا ہے دیکھیں سورہ بخرا کے آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن اس لئے نازل ہوا تاکہ ہم ہدایت پالیں قرآن سے اور قرآن متقیوں کے لئے ہدایت ہے سور بخرا آیت 183 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اے ایمان والو تم پر روزے فرس کیے گئے اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرس کیے گئے تاکہ تم پریزگار بن جوں اللہ تعالیٰ سور بخرا میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرس کیے گئے ہیں یعنی ہم پر روزے فرس کیے گئے ہیں تاکہ تم پریزگار بنو متقی بنو اور ہم متقی کب کیسے بنیں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کیسے حاصل کرے گے اور رمضان کے حق کو کیسے عدہ کریں گے اور تقویٰ کیسے حاصل ہوگا ہمیں دیکھیں دین اللہ کی مرضی ہے اور حدیث جبرائیل علیہ السلام سے دین اسلام ایمان اور حیثان ہے ہم یہ سمجھیں تو جو بندہ اسلام ایمان اور حسان پر عمل کرنے والا بن جائے گا وہ متقی بن جائے گا اب تقوی کیا ہے تقوی کے لفظی معنی یہ ہے کہ ڈرنا اور پریز کا نم اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسلام ایمان اور حسان پر عمل کرنے کا نم تقوی ہے اسلام ایمان اور حسان پر جب بندہ عمل کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تقوی آتا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ دیکھئے اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں اسلام ایمان اور حسان پر عمل کرنے کا نام کیا ہے تقوی ہے اور جو بندہ عمل کرنے لگ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تقوی آتا فرما دیتے ہیں رمضان میں روزوں کا مقصد کیا ہے روزوں ہمیں ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائے پریزگار بن جائیں اور تقوی اختیار کر لیں تو جب بندہ متقی بن جاتا ہے اور قرآن متقیوں کے لئے ہدایت ہے تو قرآن سے ہدایت پا لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے سورہ بخرا سورہ بخرا کی ابتدہ ہی آیت ہے علی فلام میں ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پریزگاروں کی کامیابی کی راہ بتاتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن پریزگاروں کو کامیابی کی راہ بتاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں خاص انتظام کر کے ہم پر روزے فرض کی تاکہ ہم متقی بن جائیں اور قرآن سے ہدایت پا لے تقوی اختیار کر لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن کو کیسے سمجھتے آپ فرماتے ہیں اگر میری اوڑ کی رسی کھو جائے تو میں قرآن سے تلاش کروں گا دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس کا عمل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا عمل ایسا تھا کہ وہ قرآن سے اپنے سارے کام کو پورا کرتے تھے اور قرآن سے عمل کرتے تھے صحابہ اکرام کی سنت ہے قرآن پر عمل کرنا حدیث میں آتا ہے دیکھیں پورے ایمان کے ساتھ ہمیں رمضان میں روزے رکھنا ہے پورے ایمان سے نہیں احتساب کے ساتھ حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں ایمان اور احتساب اور جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ تراوی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے تو دیکھئے جو رمضان میں ایمان اور احتیساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے ایمان اور احتیساب کے ساتھ تراوی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہمیں ایمان اور احتیساب کے ساتھ عمل کرنا ہے ایک واقعہ رکھتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے پہلے سڑھی پر آپ نے جب خدم رکھا آپ نے کہا آمین صحابہ اکرام نئی سنت دیکھ رہے اور تاجیب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اس طرح پہلی بار یہ سنت دیکھنے کو مل رہی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر اپنے خدم مبارک کو رکھا آپ نے کہا آمین پھر تیسری سیڑھی پر اپنے خدم مبارک کو رکھا آپ نے پھر کہا آمین جب خدوہ ہو گیا نماز ہو گئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نئی سنت دیکھی تو اس کے بارے میں ہمیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر خدم رکھا حضرت جبرائیل علیہ وسلم آگئے تھے حضرت جبرائیل علیہ وسلم بدعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے جو آپ کے نام سنیں آپ کا نام سنیں اور آپ پر درود نہ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین دیکھئے سردارن ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم بدعا کر رہے اور آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اللہ تعالیٰ کے کبھی اپنے نبی کی دعا رد نہیں کرتی کبھی اپنے پیارے کبھی اپنے ملائکہ سردارن ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم کی بدعا رد نہیں کرتی تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ممبر کی سیڑھی پر خدم مبارک کو رکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی کسی کے مابا بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ جنت حاصل نہ کرے برباد ہو جائے وہ شخص تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بدعا کرے جو جس کے مابا بڑھاپے کو پہنچ جائے وہ شخص جنت حاصل نہ کرے یعنی خدمت نہ کرے مابا بھاپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے تو وہ ایک ایسی زندگی ہے جو مطلب بڑھاپے میں آ کر مابا بھاپ چھڑھڑا نہیں لگ جاتے تھوڑا غصے ہو جاتے تو ہمیں صبر کرنا ہے ان کی خدمت کرنا ہے پھر بھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس کے مابا بھاپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ جنت حاصل نہ کرے برباد ہو وہ شخص تیسری ممبر کی سیڑھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدم مبارک کو رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر بدوا کر رہے تھے کہ جو شخص رمضان کو پالے اور دوزک سے نجات نہ حاصل کرے برباد ہے وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین دیکھئے برباد ہے وہ شخص جو حضرت جبرائیل علیہ وسلم کہہ رہے ہیں برباد ہے وہ شخص جو رمضان کو پالے اور دوزک سے نجات نہ پائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں تو ہمیں پوری طرح سے رمضان کی خدر کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو مہمان بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے رمضان ہمارے لئے مہمان بن کر آیا ہے ہم اس کے میزبان ہیں تو ہمیں رمضان کی خدر کرنا ہے پورے اسلام ایمان احسان سے یعنی جسم سے بھی دل سے بھی اور روح سے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنا ہے ہمیں تو روزے ہمیں ایمان اور عمل روزے میں ہمیں ایمان اور عمل کا بھی احتساب کرنا ہے تو کیسے ہوگا ایمان آئے گا تو احتساب ہوگا احتساب کریں گے ہم اور اگر ہم عمل کریں گے بینا بغیر ایمان کے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل و خبول نہیں ہے تو پہلے ایمان لانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمانی کلمہ ہے اور یہ کلمہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے اس کلمہ کی تزدیق کرنا ہے ہمیں ہمیں اپنے دل میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سچے رسول ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں پھر جب ایمان آ جائے ہمارے اندر اس کی تجدید ہمارے ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے اشاعت فرماتے ہیں کہ تم اپنی ایمان کی تجدید کیا کرو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے اپنی ایمان کی تجدید کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلیمہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے یہ کلیمہ تجدید ہمارے ایمان کی تجدید کرنے کا ذریعہ ہے دیکھیں اللہ تعالی ہمیں گیارہ مہینے کھلا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ کھانا کھا پانی پی دوا کھا اور کہہ رہے ہیں ہم سے کہ وہ کھانا تیرا معبود نہیں ہے وہ پانی تیرا معبود نہیں ہے وہ دوا تیری معبود نہیں ہے میں تیرا معبود ہی یعنی اللہ تعالیٰ معبود ہے میں تیری پرورش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کھانا کھا میں تیری پرورش کر رہا ہوں تو پانی پی میں تیری پرورش کر رہا ہوں تو دوا کھا میں تجھے شفا دینے والا ہوں اب صرف ہمیں کہا جا رہا ہے ایک مہنہ روزے رکھنے کے لئے رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو خید کر لیا شیطانوں کو بند کر دیئے اب پھر فرما رہے ہیں رمضان میں تُو کھانا چھوڑ دے پانی پینا چھوڑ دے دوا لینا چھوڑ دے میں تیری پرورش کروں گا یہ تیری پرورش کرنے والے نہیں ہیں یہ معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ معبود ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تیرا پرورش کرنے والا ہوں میں تیرا معبود ہوں میں تیری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہوں اب ہم نوکری پر بھروسہ کر رہے ہیں اس کو معبود بنا لیے کہ نوکری کرنا ہے نوکری ہمیں پال رہی ہے بزنس کرنا ہے بزنس یہ ہے نا جو ہمارا گھر چلا رہا ہے ہمیں پال رہا ہے تو یہ غلط ہے یہ معبود نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے معبود ہے اللہ تعالی ازباب کو چھین کر بھی ہماری پرورش کرنے والے ہیں اللہ تعالی ازباب کے مہتاج نہیں ہے اللہ تعالی ازباب کے مالک ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے رمضان میں تُو بینا پیئے روزہ رکھتو میں تجھے طاقت عطا کروں گا تُو کھانا کھا کر بھی اتنی محنت نہیں کرے گا اس سے کئی زیادہ محنت تُو روزے میں کرے گا اس قلیمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی ہمارے دل میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو رب جانیں گے ہمیں روزے میں احتیساب کرنے کا جارہا ہے احتیساب کرنا ہے چیک کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ہمارے پرورش کرنے والا اللہ ہے دیکھیں خالق ہی مالک ہے خالق ہی رازق ہے خالق ہی رب ہے خالق ہی مختار ہے حوت دینے والا ہے یعنی اور خالق ہی رحیم اور رحمان ہے رحمان جو بینا مانگے آتا کرتا ہے اور رحم جو مانگنے پہ بھی آتا کرتا ہے تو ہمیں اپنے احتیساب کے ساتھ عمل کرنا ہے روزے میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری پرورش کرنے والے ہیں ہم روز چیک کرنا روزے میں کہ کون بتا اپنے دل سے پوچھنا کون تیرا پرورش کرنے والا ہے کون تیرا مالک ہے پوچھتے رہنا ہے ہمیں تجدید کرتے رہنا ہے اپنے ایمان کی روزے میں پھر جب ہمارے اندر ایمان آ جائے گا تو جب ہم عمل کریں گے تو وہ عمل خابلہ خبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو روزے میں ہمیں اپنے ایمان کا احتیساب کرنا ہے اور عمل کا بھی احتیساب کرنا ہے دیکھیں اسلام کا تعلق جسم سے جسم کا تعلق عمل سے ہے اور خلق کا تعلق ایمان سے ہے اور احسان کا تعلق خروع سے ہے ایمان اور احتیساب کے ساتھ عمل کرنا ہے روزے میں پھر جب بندہ یہ تذک کر لیتا ہے کہ اللہ ہی ہمارے مالک ہے اللہ ہی ہمارے پیوریش کرنے والا ہے تو اب احسان کا تعلق روز سے ہے مشاہدہ یا مراقبہ پھر جب بندہ تذک کر لیتا ہے تو وہ دیکھنے لگ جاتا ہے کیا دیکھے گا اللہ تعالی ہی ہمارے مالک ہے اللہ تعالی ہی ہمارے حاجت روا ہے اللہ تعالی ہی ہمارے پیوریش کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہی ہمارے ساری حاجتوں کو پوری کر رہے ہیں تو یہ جو دیکھنا ہے اسے مشاہدہ کہتے ہیں پہلے ایمان لانا ہے ہمیں ایمان کی تصدیق کرنا ہے پھر اس کی ہر روز تصدیق کرتے رہنا ہے پھر دیکھنا ہے ہمیں پھر جب بندہ دیکھے گا تو وہ بولے گا میں گواہی دیتا ہوں مولا تیری سیوہ کوئی معبود نہیں ہے تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا رازی ہے تو ہی مختار ہے مجھے خوبت دینے والا ہے یہ کھانا مجھے میرا معبود نہیں ہے یہ دوا میری معبود نہیں ہے تو ہی میرا پرورش کرنے والا ہے وہ دیکھے کا اچھے سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ روزے میں اس کی پرورش کر رہے ہیں بینہ کھانا کھلائے بینہ پانی پلائے کیسے پرورش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ازباب کے مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ازباب کے مالک ہے اللہ تعالیٰ ازباب کے محتاج نہیں ہے تو ہمیں اسلام ایمان اور احسان کے ساتھ عمل کرنا ہے تو جو بندہ اسلام ایمان اور احسان پر عمل کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقویہ حاصل کر دیتے اور ہمیں روزے میں ایمان اور احتساب ایمان اور عمل کا احتساب کرنا ہے ایک واقعہ رکھتے ہیں آپ سب بھی کے سامنے حضرت عثمانی غلیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے کچھ گورہ فکر کرتے ہوئے کچھ گہری سونچ میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمانی غلیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا سلام کیا حضرت عثمانی غلیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی جواب نہیں آیا پھر دوسری بار سلام کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا پھر تیسری بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کیا تو تیسری بار میں بھی کچھ بھی جواب نہیں آیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے اب دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارغاہ میں پہنچے آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما کر کچھ دن ہوئے نہیں ہم نے نفاق آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ساری بات بتائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ چلیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کیفیت میں تھے اس میں سے نکل گئے جو فکر تھی ان کو وہ ان کی ختم ہو گئی فکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے آپ سے پوچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا کیوں حضرت عمر عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو بولے یہاں سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو گزرے ہی نہیں پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے آپ سے پوچھا کیا آپ کچھ غور و فکر کر رہے تھے کچھ فکر میں تھے جس کی وجہ سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا سلام کا جواب نہیں دیا تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا امیر المومنین بلکل میں بہت گہری سوچ میں تھا ایک فکر میں تھا اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو یہاں سے گزرے اور میں نے نہیں دیکھا پھر جب خیال آیا ان کو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پوچھا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کیا فکر ہو گئی آپ کو کیوں ایسا پریشان تھے آپ کونسی پریشان ہی آپ پر آ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو گزرے اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو ارز کرتے ہیں امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے بہت بڑا زمانہ پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہم نے اس سے کوئی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا مدار نجات کیا ہے نجات کا داروں مدار کس پہ ہے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو مسکرا کر کہتے ہیں اے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو میں نے پوچھ لیا میں نے پوچھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدار نجات کا ذریعہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم